بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ وظیفہ بہت مددگار وظیفہ کیسے مددگار وظیفہ ہے انسان ہے ہر ایک کو کام دوسرے سے پڑتا ہے دوسرے سے کام نکلوانا ہے دوسرے سے کام کروانا ہے اب اگر آپ کا اس شخص کے ساتھ تعلق ہے جان پہچان ہے آپ نے اس کی خدمت کی ہے آپ نے اس کا اکرام کیا ہے آپ نے اس کا کوئی کام کیا ہے تو وہ آپ کا کام کر دے گا لیکن ایک شخص ہے آپ اس کو اتنا جانتے بھی نہیں ہیں زیادہ تعلق بھی نہیں ہے اور جان پہچان بھی اتنا نہیں ہے کبھی آپ نے اس کی خدمت نہیں کی ہے کبھی آپ اس کے کوئی کام نہیں آئے ہیں تو اور آپ کو اس سے کوئی کام پڑ گیا ہے اب اس سے آپ کو وہ کام نکلوانا ہے اس سے وہ کام کروانا ہے تو اس کے لئے جنا آپ کو یہ وظیفہ کی ضرورت پڑتی ہے یہ کہ ایسا جاندار ایک شاندار ایک مددگار وظیفہ ہے آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اتنا آپ کا کام ہو جائے گا کسی افیسر سے آپ کا کوئی کام پڑ گیا اپنے ٹیچر سے کوئی کام پڑ گیا آپ کا جو منیجر ہے اس سے کوئی کام پڑ گیا الگرد کوئی بھی ہو اور کام کتنا بھی آپ کا بڑا ہو وہ کام اسے نکلوانا ہے تو رشوت دینا تو یہ حرام ہے رشوت دینا بھی حرام لینا بھی حرام وہ کام اسے کروانا ہے اتنا جان پہچان نہیں کوئی آپ کا کام کرے تو آپ کے لئے یہ وظیفہ ہے یہ اللہ جل جلالہ کا اسم مبارک ہے آپ اس کو پڑیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے وہ آپ جس سے آپ کام کروانا ہے اور آپ اس کے پاس جائیں گے جانے سے پہلے آپ اپنی جو مٹی ہے اس کو بند کر کر دیں یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے پہلے اپنی مٹی کو بند کر دیں مٹی آپ نے بند کر دیا آپ اکتالیس مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو مٹی بند ہے اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ مٹی کو لیں گے ظاہری باتیں اس سکس کے آپ سامنے ہیں اس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ کام اپنا وہ حاجت وہ کام آپ کے تصور میں ہیں تو اس کے لئے میں یہ وظیفہ پڑھنا اکتالیس مرتبہ پورے ہوتی ہی آپ اپنی مٹی کھول دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے حق میں اس کی زبان کھل جائے گا آپ کے حق میں اس کا دل کھل جائے گا اس کا سینہ کھل جائے گا اس کی آنکھیں کھل جائیں گے آپ کے حق میں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے سو فیصد یقین ہے آپ اللہ پاکہ یہ نام اکتالیس مرتبہ پڑھیں یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو مٹی کھولتے ہی انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین